عوام و ٹرانسپورٹرز سب ہی نے پیٹرولیوں مستوانات قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا دیکھتے ہیں کراچی سیاسفر امام کی یہ ریپورٹ بسوں اور منی بسوں پر سفر کرنے والوں اور موٹر سائیکل سواروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے خدارہ ہمارے ملک کے نہیں ہماری عوام کے نہیں ہے عوام جو ہے نا سرباور کی اولاد ہوتی ہے اللہ کہہ رہا ہے حاکم جو والدین کی طرح ہوتے ہیں ان پر رحم کرو جیسے اپنی پسنال اولاد پر کرتے ہو کراہ میں دیکھو کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی ستے باپ کوئی نہیں رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دن میں دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کراہ بھی بڑھا دیا ہے کراہ بڑھ گئے ہر اس کا بیچ ایک روپیاں بڑھا دیا رہا ہے یہ تو ہمیں تباہ کرنے پاتے ہیں عوام کو اتنا پریشان کر دیا گیا ہے کہ مہنگائی اس پر دب جائے گی ٹرانسپورٹر چیخ رہے ہیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے نئے بم سے مہنگائی کا توفان کھڑا ہو جائے گا پھر عوام کا جو حال ہوگا وہ ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا قلعوں میں رہنے والے اور فول پروف سیکیورٹی کے سائے تلے سفر کرنے والے ووٹ لینے کے بعد شاید عوام سے کچھ زیادہ ہی دور ہو چکے ہیں عوام ڈر رہے ہیں ایک روپیاں پڑھ گیا ہے عوام اچھلنے لگ جاتی ہے پیٹرول سے کافی چیزیں اور بھی مہنگی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ میں بھی اضافہ ہوتی ہیں عوام ڈر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق اب مہنگائی میں پچیس سے تیس فیصہ اضافے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اضافہ ایک نیا توفان برپا کرے گا ظاہر ہے اس کا عوامی ردعمل مضبط نہیں ہو سکتا اسفر امام آج نیوز کراچی